امریکہ نے ایک بار پھر پاکستان کے اوپر انگلی اٹھا دی ہے اور کہا ہے کہ جی وہی جیسے ڈو مور کہا جاتا تھا تو ہمارے ٹی وی چینلز پہ یہی چل رہے کہ انہوں نے پھر کہا ہے ڈو مور اور ان کے جو سیکٹری آف اسٹیٹ ہیں ان کا کہنا ہے کہ پاکستان نے اس طرح سے رول پلے نہیں کیا طالبان کا ساتھ دیا ہے اور پاکستان کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں یہ آنے والا وقت بتائے گا جی ہاں کل انہوں نے امریکہ میں اپنی بریفنگ میں ٹونی بلنکن نے یہ باتیں حقین ہیں اور ان پر کڑے سوالات بھی کانگریسمنٹ نے اٹھائے کہ بھئی آپ پاکستان کے رول کے حوالے سے کیا کہتے ہیں تو انہوں نے کچھ ایسی بات کی انہوں نے کہا کہ ہم اس کا جائزہ لے رہے ہیں غور کر رہے ہیں تو کو کرتے ہیں کہ پاکستان مزید کچھ کرے گا کل بھی ٹونی بلنکن نے بار بار کہا جی کہ کوئی بھی پریڈکٹ نہیں کرتا تھا کہ اتنی تیزی سے سب کچھ ہوگا تو بات یہ ہے کہ پریڈکٹ کوئی بھی نہیں کرتا تھا یہ بات ٹھیک ہے کہ اتنی تیزی سے کچھ ہوگا مگر یہ بات ہوتا ہے کہ امریکنز نے ہی دوہا میں تالبان کو بٹھایا ہوا تھا اور تالبان کے ساتھ دوہا میں باتیں کر رہے تھے تو امریکنز کو یہ پتا تھا کہ یہ سب کچھ ہونا ہے لیکن اتنی تیزی سے جو ہوا ہے جس طرح فوج ان کی افغانستان کی وہ نہیں لڑی اس لیے کہ ان کو بھی نظر آتا تھا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اس ساری صورتحال میں کل ٹونی برنکن کانگریسمن کو جواب ٹھیک سے نہیں دے سکے اپنے انٹرنل ایشیوز پہ بھی اور اب جو ان کا پاکستان سے مطالبہ ہے کہ دو مور یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں پاکستان کے لیے پاکستان بھی یہ سننے کا عادی ہے اور امریکہ بھی اب یہ کہنے کا عادی ہو چکا ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ پاکستان کیا ڈو مور کرتا ہے کیا امریکن ریلی چاہتے ہیں پاکستان سے بلکل لیکن ہو سکتا ہے سر کہ کچھ دنوں میں کچھ نہ کچھ کلیر روز لے کہ پاکستان ویسے تو کافی انڈر پریشر رہتا ہی ہے امریکہ کے اور اس طرح کی سٹیٹمنٹ کے بعد تو اور بھی زیادہ منسٹری کے حد تک چاہے فورن منسٹر ہو یا کوئی وہاں تک تو ضرور یا باجوا صاحب کے حد تک کہنا چاہیے کہ پریشانی تو آ چکی ہے ان کے لیے نہیں بلکل آپ ٹھیک کہتے ہیں آپ نے بات کی کہ فورن آفیس سے لے کے باجوا صاحب تک یہی پاکستان میں میٹر کرتے ہیں فورن آفیس میں بیراکریسی ہے اور ظاہر ہے ان کو خاص طور پر فورن آفیس کو کنٹول پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہی کرتی ہے اور باجوا صاحب کا ابھی پچھلے ہفتے کا جو خطاب تھا وہ بھی آپ کے اور ہمارے سامنے ہیں جب امریکنز کو تھوڑا سا دباؤ ڈالتے ہیں تو پاکستان کا فورن آفیس سے لے کے اسٹیبلشمنٹ تک سبھی دباؤ میں آتے ہیں اس لیے کہ ان کو ہی دباؤ میں آنا ہوتا ہے امران خان یا کوئی بھی سیویلین سرکار ان کا کام تو صرف سٹیٹمنٹ دینا ہوتا ہے دیکھئے افغانستان کی یہ جو تالبان کی عبوری حکومت ہے یہ بھی شاید امریکنز کو آہ گھاس نہ ڈالے جیسے کہنا چاہیے مگر ان کو پیسے چاہیے اس لیے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی امریکہ اپنا دل بڑا کرے جتنا بڑا کنٹری ہے اسی طرح پاکستان کے بھی جو بہت سارے جو پیسے آتے ہیں وہ اگر آئی ایم ایف سے آتے ہیں ورلڈ بینک سے آتے ہیں فیٹف کی تلوار ہے تو وہ امریکہ کا اس میں بہت رول ہوتا ہے اگر امریکہ اور سخت ہو جائے گا تو پیسے نہیں آئیں گے تلواریں لٹکتی رہیں گی پاکستان میں تو خیر سالوں سے یہ ہی ہوتا آیا ہے کہ کبھی تو بالکل سامنے آکے فوج نے حکومت کی اور کبھی پیچھے رہ کے بھی فوج ہی حکومت کرتی رہی یا ملک چلاتی رہی یہ بات اب کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے سب کو ہی معلوم ہے کہ امران خان صاحب کی گورنمنٹ کے پیچھے اصل میں فوج ہی ہے یا اسٹیپلشمنٹ ہی ہے لیکن جو بات بہت سے لوگ میرے جیسے پہلے بھی کر رہے دور بھی کئی لوگ کرتے رہے کہ ہم نے امریکہ سے پیسے پکڑے اور ہم نے ساتھ دیا تالیبان کا یہ بات اب امریکہ سے بھی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی آوازیں اٹھ رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ جی تالیبان کا ساتھ دیا تو یہ پاکستان کو نقصان پہنچائے گا یا کوئی فائدہ کر جائے گی یہ بات دیکھیں میرا نہیں خیال کہ ساری سیچویشن سے پاکستان کو کوئی فائدہ یا نقصان ہوگا جو ہوا ہے اس کی بنیاد پر تو نہیں ہوگا جو آگے ہوگا اس کی بنیاد پر فائدہ یا نقصان ہو سکتا ہے کیونکہ جو کچھ اب تک ہوا ہے اس میں تو امریکنز بھی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آن بورڈ رہے ہیں پاکستان کے ساتھ آن بورڈ نہ رہی ہوں مگر وہ کافی حد تک تالیبان کے ساتھ تو آن بورڈ دوحہ میں رہی ہیں تو جو کچھ ہوا ہے اس پہ تو امریکنز بھی کوئی پاکستان پہ ملبا ڈالنے کی خاطر کہہ سکتے ہیں جی کہ آپ نے بڑے اچھے تعلقات تالیبان کے ساتھ رکھے ہوئے تھے بہت پیار کی پینگیں جالی ہیں تو یہ بہت سچا ہے کہ پاکستان کے تالیبان کے ساتھ اپنے سٹریٹیجک ضرورتوں کے ناتے یا ویسے بھی جو نیچرل ان کے آپس میں باؤنٹریز ملتی ہیں اس کے ناتے تو وہ تعلقات تو تھے لیکن امریکنز نے جس طرح تالیبان کو کھلی چھوٹ دی میں تو یہ کہوں گا جہاں وہ پہنچے ہیں تو وہ تو خود امریکنز اس وقت بین القوامی برادری کی نگاہوں میں اور خود امریکہ میں امریکی تینک ٹینکس ریپبلگز کی نگاہوں میں اور ہم جیسے کرٹکس کی نظروں میں خود امریکنز اس وقت گرل ہو رہی ہیں وہ تو ان کا مسئلہ ہے اب امریکنز پاکستان کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ نے یہ یہ فسیلیٹیٹ کی ہم نہیں چاہتے تھے امریکنز پاکستان سے کیا چاہتے ہیں جیسا کہ ٹونی بلنکن نے کہا کہ ہم پاکستان سے اس مسئلہ پر کمیونیکیشن کریں گے تو وہ کیا چاہتے ہیں پاکستان سے پاکستان سے بات کریں گے پاکستان بھی دیکھے گا فرینکلی کہ بھئی ہمیں اس کے عوض کیا مل رہا ہے یہ سارا لین دین کا کھیل ہے لیکن پھر دوبارہ ڈو مور کہنے کا کیا مطلب ہے یعنی یہ دوبارہ سے وہی جیسے کہنا چاہتے ہیں پھر وہی غلط فہمیاں پھر وہی سارا کچھ جو غلط ہوا تا دھورانا چاہتے ہیں یا صرف پاکستان کو ڈھرانا چاہتے ہیں نہیں نہیں ڈھرانا بھی نہیں چاہتے ہیں نا پاکستان ڈرتا ہے فرینکلی اب ان باتوں سے چونکہ وہ یہ اس طرح کہو گیا نا کہ وہ کہتے ہیں جی کہ وہ شیر آیا شیر آیا شیر آیا یہ والا نعرہ لگی رہا ہے کوئی کئی سالوں سے مطلب پریسائزلی ڈو مور پریزنٹ ٹرم کے زمانے سے کہنے شروع ہوئے لیکن اگر آپ غور کیجئے تو یہ نائنٹیز سے کہہ رہے ہیں ڈیفرنٹ لینگوڈجز میں پیسے دینے انہوں نے بند کر دیئے تھے پریزنٹ ٹرم کے زمانے سے جو ڈائریکٹ ان کی وہ جو کن وہ ایک کولیٹرل سپورٹ آتی تھی اور جو امدادے ہوتی تھی وہ انہوں نے بند کر دیئے اس کے بعد ڈو مور زیادہ پاکستان کو چوبنے لگا جب تک پیسے ملتے رہتے تھے تو ڈو مور کا مطالبہ کو اتنا برا نہیں لگتا تھا اب پیسے بھی ملنے بند ہو گئے اور بھی کہنا شروع کر دیا تو وہ پھر دل پر زیادہ زیادہ چوٹ لگتی تھی کہ بھئی یہ کیا چکر وہ اپنے بھی انہوں نے میڈیا کو اپنی عوام کو بھی اور اپنے سیٹنے پولٹیکل سسٹم کو بھی تو بتانا ہوتا ہے نا کہ ہم سوئے ہوئے نہیں ہیں تو حسن عزار صاحب بھی ظاہر ہے کہ جرنلسٹ ہیں اور وہ بڑی بول طریقے سے بات کرتے ہیں اور ان سے بہت ہم لوگوں کو سیکھنے کے لیے بھی ملتا ہے کبھی کبھی ہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ گورنمنٹ کا ساتھ دینے لگتے ہیں اس وقت تھوڑی سی مجھے بھی حیرت ہوتی ہے اور تھوڑی سی میں بھی ڈسٹراب ہو جاتی ہوں لیکن یہ جو ان کی سٹیٹمنٹ آئی تھی جس کے پیچھے لوگ پڑ گئے ہر طرف سے کیونکہ اس میں خاص طور پر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ بھارت میں انٹرفیرنس نہیں ہونی چاہیے کشمیر کو بھول جائیں تو وہ اوپر سے ڈاکٹر قدیر خان کو ہمارے ہیرو مانا جاتا ہے ان کے اوپر انہوں نے سوال اٹھا دیئے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس طرح کا ریاکشن آیا ہوگا چاروں طرف سے ابھی میں دو دن پہلے ایک انڈین ٹی وی چینل پہ گئی تھی ہے وہاں پہ پی ٹی آئی کے یعنی جو پاکستان تحریک انصاف کے ایک ممبر آگے تھے اور جب ہوتا یہ کہ کچھ ٹائم سے میرے خیال ہے کوئی دو تین ویکس ہو گئے کہ یہ لوگ جو ہیں پاکستان سے جاتے ہیں پینلسٹ اور بجائے اس کے کہ انڈین پینلسٹ کے ساتھ لڑے ہیں وہ میرے ساتھ لڑکے گھر سے لے جاتے ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ میں نے ایسا کیا کر دیا کیونکہ میں جو بات کر رہی ہوتا ہوں